ہم جب ان کو بائی پاس کرتے ہیں تو چیز ہمیں دکت کرتی ہے لائف کے اندر بہت جگہ چیزیں کام آئیں گی آپ اس کو کر کے دیکھو آپ یہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہو یہ آپ کی لائف کے اندر بہت جگہ کام آئیں گے اور گروہ سے مطلب صرف گروہ یہ نہیں ہے کہ ٹیچر پڑھانے والے ہمارے سے سینئر سب سے پہلا جو نیومینوں نے لکھا سب سے بڑی چیز لکھی کہ گروہ کو کبھی مات مت دو ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں ہم کہیں پہ دوست ہمارے ہیں ہمارے سینئر جو بھی ہمارے سینئر ہے وہ ہمارے گروہ ہے ہمارے ٹیچر ہیں ہمارے گروہ ہیں ہم کسی کمپنی میں جاوپ کر رہے ہیں ہمارے سینئر ہیں جن کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے سب کچھ ہے ہم جب ان کو بیپاس کرتے ہیں تو چیز ہمیں دکت کرتی ہے تو کیا ہے کہ اپنے گروہ کو کبھی مات مت دو مسٹر گرین نے جو بولا کہ بزنس یا آرگنیجیشن کچھ بھی ہو پوسٹ میں جو انسان آپ سے بڑا ہے آپ سے بہتر ہے اور یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ آپ اس کے ساتھ اس کے اسسسٹنٹ بن کے کام کرتے ہو اور آپ کو یہ بات ان کو یاد بھی دلاتے رہنا ہے کہ سر آپ سینئر ہو آپ کے ایکسپیننس میرے سے زیادہ ہے اور میں نے آپ سے چیزیں سیکھنی ہے اور میں کبھی آپ کو بائی باس نہیں کروں لائف کے اندر بہت جگہ چیزیں کام آئیں گی آپ اس کو کر کے دیکھو اپنے سینئرز کو کبھی نیچا نہ دکھاؤ اپنے سینئرز ازاد کبھی آپ کسی بھی طرح کی بحث کرنے کی کوشش مت کرو کیونکہ وہ آپ سے سینئر تب ہی بنے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اس میں اپنا سمیت دیا یہ لائف چینجنگ پوائنٹس ہیں جتنے بھی ہیں اور یہ آپ کی زندگی کی ہر جگہ کام آئیں گے ایک لڑکی شادی کر کے ایک گھر میں جاتی ہے مادر ان لاؤز کی گھر میں بیٹھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے سینئر ہے اس کی وہ جو ایک لیڈی مادر ان لاؤ بن چکی ہے بہوس بننے کے بعد اس رول تک پہنچی ہے اس کی بہوس کو بولتی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتا مجھے پتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے چلنا کیا کرنا تو کبھی بھی اپنے گروہ کو مات مت دو یہ پوائنٹس آپ کی لائف میں ہر جگہ سب جگہ کام آئیں گے اگر ہم نے بہتر بننا ہے اگر ہم نے گروہ کرنی ہے تو ہمیں بار بار اپنے گروہ کو اپنے سینئر کو اپنے گھر کے بڑے لوگوں کو جن کو اچھی نولیج ہے ہمیں ریلائز کرانا پڑے گا فیل کرانا پڑے گا کہ یہس آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہمارے سے بہت زیادہ ہے تو اس چیز کا ہمیشہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ اپنی ریپوٹیشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے